السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الرحی عظم البیان وصل اللہ عنہ نبیه اللہ اما رب حفظ اللسان اما بعد لائق بعظیم صدر مجلس مصدر سے تحتیم پر جلوس رول عدل و اصاف کے پیکر غافل قدر حکم صاحبان اور اس قرآن بزن کو مزیر کر کے چارچان کرنا دے والے چلقے ستاروں بہت دور خطابت ہے زبان کی حفاظت فوائد و سفرہ مہدد صلی اللہ علیہ وسلم آئی زبان انسانی جسم میں اللہ کی دی ہوئی ایک عادی نعمت ہے یہ انسانی جسم کا ایک ایسا ہے مجزہ ہے کہ جس کے بغیر ایک انسان اپنے فہم رکھنے کے باوجود ماند حیوان ہو جاتا ہے زبان کی اہمیت کا اندازہ اس واضح سے لگائیے کہ جب اللہ اپنے عزت نے موسیٰ علیہ السلام پر فرعام کے پاس جانے کا حق دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے یہ دعا مانگی اے میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے معذر سامائی یہ ایک ناقابلہ ان کا حقیقت ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے آپ ذرا سوچئے یہ زبان جو دکھنے میں ایک معدولی سا گوشت کا ٹوڑا ہے لیکن اس کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھئے کہ اسلام نے زبان کی حفاظت پر کنہ زور دیا ہے اور زبان کی حفاظت کا تقصیح اندریا یعنی سچ بیلے پر امت کو اُبارہ ہے اسی وجہ سے رہبرِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم نسجد کہہ کر بابان یہ تحت اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سچائی کو اپنی زندگی کا جسر لعافت بنالا وَإِنَّ السِّقْ اَحْدِیلَ الْجَنَّةِ کیونکہ یقینی تحت پر سچائی کا لاستہ سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے اللہ رب العزت نے وَقُولُوا لِنَّةِ حُسْنَةِ قَدْرِ کہ ماضی تحتیاء کہ اے میرے بندوں لوگوں سے بھلی اور سچی بات کہنے ہی تکنے شیوہ بنانا مزید اس عمر کی وضاحت کرتے ہوئے دوسری جگہ انشاء فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلِ سَتِیرَ يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَرَخْفِرْ لَكُمْ دُنُوحَكُمْ کہ مومینوں اگر تم ادنی زبان کو سچائی اور اچھائی کے لیے اس کے عمل کرو گے تو پتا ہو اس کا سمنا میں تم قدیان دوں گا دنیا میں یہ کروں گا کہ تمہارے سارے عمل درست کر کے تمہارے پھڑی بنا دوں گا اور آخرت میں یہ کروں گا کہ تمہارے ساری غمدیانات دعیاں کو معاف تک کے تمہارے ہاتھ میں جنگل کی چھا بھی تھما دوں گا اسی وجہ سے رہبرِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والے اپنے ہاتھ ہونے کے ہاتھ میں جنگل کی چھا بھی تھما دے ہوئے یہ باور کرا دیا مَن يَوْمَلِي مَا بَيْنَ الْاَحْجَئِهِ وَمَا بَيْنَ الْاَحْجَئِهِ اَوْمَلَهُ الْجَنَّةِ کی زبان کی حفاظت تم کرلو جنگلی بیارنٹی تم کو میں دیتا ہوں معذر سامعین جب زبان کو سچائی اور اچھائی کے لیے استعمال کرنے کا اتنا بڑا فائدہ وسمعہ جو جنگل کی شکل میں ہم کو حاصل ہونے والا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو رب کے اس فرمان فَمَنْزُخْ دِهَا عَنِ النَّارِ وہ خلال جنگل فقط فاصلہ مصداق بنا کر اور نبی کے اس فرمان علیکم بستر کی چھاؤں میں رہ کر زندگی گزارے کیونکہ حدیث و قرآن سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ زبان کی حفاظت کا اتنا بڑا فائدہ و دمرہ جو جنگل کی شکل میں ہم کو ملنے والا ہے اس کی بنیاد یہی سچائی ہے چاہتے ہو اگر تم فردوس جنگل تو لازم ہے تم پر زبان کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہر حال اور ہر معاملے میں سچ بولنے کی توفیق دے اور زبان کی حفاظت کا حادی بنائے آمین تقبل یا عفو العالمین وما علینا لئے البلاق والسلام علیکم ورحمت اللہ جو برسال